میں ہوں دیپک چورس یا ہماری اس خاص پیشکش میں آپ کا سواگت ہے دیش کی راجنیتی میں اگر ان دنوں کسی کا جلوہ ہے تو وہ ہے گجرات کے مکہ منتری نریندر مودی اور ان سے ملاقات یہ خبر بھی دیش اور دنیا میں بریکنگ نیوز بن جاتی ہے یہ ملاقات ان سے کی ہے بیہار کے پورو مکہ منتری لالو یادو کے سالے جو خود آر جیڈی سے گپال گن سے سانسد رہ چکے ہیں سادھو یادو نے اور اس ملاقات کے بعد اٹکلوں کا بازار گرم ہو گیا ہے کہ سادھو یادو سے نریندر مودی نے ملاقات کیوں کی اسی پر بات چیت کے لئے خود ہمارے ساتھ سادھو یادو جی موجود ہے سادھو جی آپ کا سوڈیو میں بہت بہت سواگت ہے میرا پہلا سوال کیسے آپ کے مند میں آیا ہے کہ یہ نریندر مودی سے ملا جائے وہ تو آپ کے دھر راجنیتی ویرودی ہیں سامپردائی شکتیوں کا پرتیق نہیں ایسا نہیں ہے ہم ایک نیجی کاجکران میں وہاں گئے تھے اور نریندر بھائی مودی جی سے ہم کو کئی سالوں سے ٹیلی فونک بات ہوتے رہتی تھے آپ کی ہوتی رہتی تھے ہاں ایسے حال چال دعا سلام ہوتے رہتا لیکن کاجکران میں گئے تو نریندر بھائی مودی جی کا ہم لوگ نے جانا کہ گجرات میں اگر ہیں تو ان سے ہم لوگ ملے فون لگایا گیا تو اپ لفظ مل گئے انہوں نے چائی پر انبائٹ کر دیا تو چائی پینے کے خیال سے ہم لوگ وہاں چلے گئے اور لمبی باتیں ہوئی تو لمبی باتیں ہوئی چائی بھی پیئے ہم لوگ بیہار کا حال چل ہوا بیہار کا حال چل ہوا مطلب جو ان کے مطر ہیں دوست ہیں ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے لالو جی کا بھی نام انہوں نے لیا تو لالو جی کا بھی بارے میں بتایا کہ جو ابھی حالات سے گجر رہے ہیں وہیسا بات چلت ہوا نہیں لیکن یہاں پہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آپ کی اس ملاقات کے راجنیتک معنی لگا جا رہے ہیں اور سب سے بڑا اور سب سے سیدھا سوال یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کے ایک تائے وقت کے حساب سے نریندر مودی سے ملنے گئے تاکہ بیہار اور دیش میں راجنیتک حل چل ہو ایسا کچھ نہیں تھا یہ تو بعد میں بالو سے تیل نکالنے والی بات آگئی اس کے بعد یہ پرستیتی بدلہ ہے پہلے تو سشٹا چاپ گھٹ تھا تو آپ نے ان سے چنال لڑنے لڑانے کی بات کری کے نہیں میں نے کہا آپ نے ان سے بیتیاں سے ٹکٹ مانگا نہیں نہیں میں نے اس پر کوئی سوالیں نہیں اٹھا کہ بیتیاں سے ٹکٹ چاہیے یا بیہار کے کسی بھی دوسرے سیٹ سے ٹکٹ چاہیے اس پر کوئی چرچہ نہیں ہے سوال ہے کہ آپ سے ملنے کو راجی کیوں ہو گئے جانتے ہوئے کہ لالو یادہ ان کے دھور بھی رو دی ہے جس راتھیاترہ کے بات سہی ہو جاتے ہیں اس راتھیاترہ کو لالکرشان آڈبانی جی کی رہاترہ کو لالو یادہ نہیں روکا تھا دیکھیں اس سمیں نرندر بھائی موڈی نہیں تھے جس پریاد کیا بات کر رہے ہیں اس پریاد میں لالکرشان آڈبانی جی تھے اور لالو جی نے روکا تھا یہ بات صحیح ہے لیکن پریشتیتی سمیں انسار بدلتے رہتا ہے آج کا پریشتیتی نرندر بھائی موڈی کے پکش میں پورا دیش کے لوگ جان رہے ہیں پورے دیش کے لوگ جان رہے ہیں لیکن آپ کے بیہار کے نیتیش پرمار تو جانتے ہی نہیں ہیں آپ نیتیش جی کا کیا معاملہ ہے اس پر تو ہم نہیں بول پائیں گے لیکن نرندر بھائی موڈی پچھڑے برگ سے آتے ہیں پچھڑے سماس سے آتے ہیں اتنت پچھڑا برگ ہیں اور دیش میں کیا پچھڑا برگ کے لوگوں کو پردھان منتری کورسی پر بیٹھنے کا ادھکاب نہیں ہے اس دیش میں بلکل ہے جنتہ ان کو چنتی ہے لیکن سوال یہ ہے نرندر بھائی موڈی کے جنتہ چنے گی کیونکہ ووڈ تو سیکل اور کمینل کے آثار پر بڑھ جاتا ہے سب پارٹیاں کانگریس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گی آپ کی پرانی پارٹی آر جی ڈی بھی اور آپ کی پارٹی کانگریس بھی آپ تو کانگریس کے جاتے ہیں ایسا نہیں ہے اس بات دیش کے لوگ من اور میاج اپنا دروست کر لیا ہیں یہ دیش کے لوگ بھی جان دے ہیں سب پارٹیاں کو بھی معلوم ہے کہ نرندر بھائی موڈی کے نتویت میں دیش اس بار ایک جھوٹ ہے اتنی 45 میٹ کے آپ کی بات چیت ہوئی کیا کیا کہا نرندر موڈی نے آپ سے اور آپ نے ان سے کیا کیا کہا اب بیجتناب پولٹیکل باتیں ہوئی لیکن کیا کیا باتیں ہوئی ابھی ہم بتانے کہ ہم کو کیا جرورت ہے نہیں نہیں جنتہ تو جاندہ چاہتی نہیں سادھو یادو اور نرندر موڈی سمیں آئے گا تو جنتہ کو سم معلوم ہو جائے گا دیش کی جنتہ کو جنکاری دیا جائے گا لیکن ابھی اس کا کوئی جرورت نہیں ہے اب آپ کی ملاقات پر لالو یادو جی کو بھی اتراج ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سادھو یادو کی تو کوئی راجنیتی کوکات ہے ہی نہیں جب لالو جادو یہ بات بولتے ہیں تو ہم تو بولے آج تک بھی نہیں لالو جادو کے بارے میں لیکن لالو جادو کو جس شوال پر بات بول رہے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھے ہوں گے کہ لالو جادو سادھ پارلائمنٹ پر اے بی پی نیوز کے لوگ جب پوچھ رہے تھے تو لالو جادو جھجلا گئے تھے ان کی چہرہ تھوڑا در کے لیے کلاپن ہو گیا تھا یہ بھی آپ دیکھے ہوں گے لیکن لالو جی کے بارے میں ہم نے کبھی بولا نہیں لیکن انہوں نے بولا کہ سادھو جادو کا کوئی عجود نہیں ہے تو ٹھیک ہے جب عجود نہیں ہے تو چار پر آگئے بائیس پر آگئے اب آگے بھویس میں پتا چلے گا کہ کتنے پر جائیں گے مطلب آپ راج نیتک شنوٹی دے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے سن لیتے ہیں کہ لالو جادو جی نے آپ کے بارے میں کیا بولا کس طریقے سے بولا سادھو جادو کہہ رہے ہیں کہ تحان منتری بنیں گے ملے نرمودی ان کے لیے کام کریں گے وہ آپ کے ساتھ رہے ہیں آپ کے سالے میں اس سے کیا ہو گیا سالے ہیں تو اس سے کیا بھجود ہے بھجود کیا ہے سب کو آپ کے بھجود پہ سوال کھڑا کر دی ہے آپ کے جی 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 تو ٹھیک ہے وہ تو کیا ہم براہ سواگت تھوڑیے کریں گے نریندر بھائی موڈی کا وہ تھوڑیے سواگت کریں گے وہ اپنا عجود کے بات کریں گے عجود تو ان کی یہ ہو گئی کہ چار سیٹ پر آکے بچ گئے لوگ صاحبہ میں چار سیٹ لیے اسیملی میں بائی سیٹ لیے ان کی سب کچھ ختم ہو گیا تو کیا بات کریں گے آگے بھی ختم ہو گئے ابھی بائیس سے بارہ پر آئیں گے چار سے ایک پر آٹ کہیں گے اپنی سو جی جائیں گے بلکل اب ان کو دیکھیں کیا ہوتا ہے اپنی سو جیت پائیں گے کسے جیت پائیں گے مطلب آپ نے من بنا لیا ہے آپ نے من بنا لیا ہے آپ نے من بنا لیا ہے تو آپ نرندر موڈی کے ساتھ کھڑیں بلکل نرندر بھائی موڈی کے ساتھ ہم لوگ کھڑا ہیں لیکن بیہار بی جی پی تو آپ کو ایکسپٹ کری نہیں رہی ہے ہم کہا کہا رہے ہیں بیہار بی جی پی کے بارے میں ہم تو کچھ بول بھی نہیں رہا ہے یہ بھارت ہے سوطنطر دیش ہے ہم سوطنطر روپ سے بھی لڑ سکتے ہیں سوطنطر روپ سے لڑ سکتے ہیں سوطنطر روپ سے لڑیں گے اور نرندر بھائی موڈی آپ کو سپورٹ کریں گے آپ سپورٹ کریں گے نہیں کریں گے لیکن بھارت کی جنتہ جان رہی ہے دیش کے سوال پر نرندر بھائی موڈی کے ساتھ ہم لوگ ہیں اور دیش میں ایک ہی نیتا بچے ہیں جو دیش کی بات کر رہے ہیں پہلے آپ نے راحول گاندھی جندہ بات دکھاتا ہے جب آپ وہ بائیٹ دکھائیں لوگوں کو اس سمیں راحول گاندھی کا سمیں اس سمیں ہم کیے ہوں گے آج کا پرشتیتی بدلہ ہے یہ لوگ مردہ گھر والے لوگ ہیں جنتہ سے لوگ ملتے نہیں ہیں اور نرندر بھائی موڈی جنتہ سے ملتے ہیں جولتے ہیں کام کرتے ہیں بکاس کرتے ہیں یہ لوگ خالی گھوٹہ لے بات کی بات کرتے ہیں خالی گھوٹہ لے بات کی بات پہلے سنتے ہیں कی راحول گاندھی اور کانگریس کے بارے میں سادو یادو نے 2009 میں کیا کہا تھا راہول گاڈی تو ابھی بہت پیچھے ہیں جمین آسمان کا فرق ہے نارندر بھائی موڈی میں اور راہول گاڈی میں نارندر بھائی موڈی اچھا انسان ہے پڑھیاں سے ملتے ہیں کام کرتے ہیں وکاس کرتے ہیں اور راہول گاڈی جیرو پر نتنگ آؤٹ ہے جیرو پر سماپت ہے دیس میں کوئی عجود نہیں ہے راہول گاڈی کا ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو آپ تو ان کا جھنڈا اٹھا کے پانچ سال تک گھومیں بلکل وہ تو ہماری بھول تھی ہمیں کئی پارٹی کے لوگوں نے بولیا تھا لیکن ہم اسے میں ہماری بھول تھی کہ ہم ان کے ساتھ چلے گیا اور وہ لوگوں نے ہم کو آ کر کے بھولا کے لے گیا تھا لیکن کیا کیا باتیں ہوئی تھیں اس کا اب ہی ہم دیکھیا نہیں کریں گے لیکن یہ لوگ جس طرح سے راجنیت کر رہے ہیں دیس میں کانگریس پارٹی کے لوگ ہمیں لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی اس دیس میں مردہ گھر بن گیا ہے کیوں مردہ گھر کیوں لگتا ہے آپ کو چونکہ کوئی نیتا نہیں ہے اس پارٹی سے راہول گاندی ہیں سونیا گاندی ہیں ڈاکٹر منموہن سنگھیں نیتے ہی نیتے ہیں ایک طرف بی جے پی ہے دوسری طرف آر جے ڈی ہے تیسری طرف جے ڈی او ہے چوتھی طرف کانگریس ہے آر جے ڈی کا سفایا ہونے والا ہے بیہار سے سفایا ہو چکا ہے باقی جو بچا ہے وہ بھی ساف ہو جائے گا بڑھ اسی پارٹی نے تو آپ کو سب کچھ دیا ہے آپ اتنے دھر ویرودی کیسے ہو گئے آر جے ڈی سے ہی گوپال گن سے سانسد بنی تھے آپ اس پارٹی نے کیا دیا اس پارٹی کا کیا حالات ہوا ہے دیکھیں نہیں وہاں سے جو جو لوگ بھی لڑے ہیں کس طرح سے پارٹی کا حالات بنی ہے یہ تو دیس کے لوگ جانیے رہے ہیں بیہار کے لوگ جانیے رہے ہیں آپ بھی جان رہے ہیں ہم بھی جان رہے ہیں اچھے سادو یادو جی آپ بتا نہیں رہے کہ نریندر مودی سے آپ کی کیا بات ہوئی لیکن ہم پہلے سن لیتے ہیں کہ نریندر مودی سے جب آپ کی ملاقات ہوئی اس کے بعد بیہار بی جے پی خاص کر سوشیل مودی نندو یادو اور ساتھی ساتھ سی پی تھاکر نے کس طرح کی ریاکشن تھے سب ہی نے سادو یادو کی خلافت کیا ان سے پوچھیں گے ان کی بائیت سننے کے بعد کہ آخر سادو کی اس طرح کی خلافت کیوں سنا کیا کہا انہوں نے آپ کہاں نریندر مودی کے گلگان کر رہے ہیں بی جے پی دفتر کے باہر محبت نہیں دیں گے سوشیل کمار مودی ہمارے بھائی ہیں ان کے بارے میں ہم کو کیا کہنا ہے کچھ نہیں کہنا ہے ہم تو پہلے بھی کہا اور آج بھی کہا رہا ہیں ابھی بھی کہا رہا ہیں کہ ہم سوتنطر ہیں یہ سوتنطر بھارت ہے بھارت کے ناغلیت ہیں ہمیں پورا آجادی ہے ہم کہاں کہا رہا ہیں بی جے پی بی آر کی بات ہم تو کر بھی نہیں رہے ہیں chris nریندر بھائی مودی کی بات بول رہے ہیں کہ اس دیش میں پچھوڑوں کے نتیت کر رہے ہیں اور اتنٹ پچھڑے برگ سے آتے ہیں پچھڑی کی بات کر رہے ہیں دیش کی حالات پر بات کر رہے ہیں دیش ان کے ہاتھ میں سرکشت رہے گا دیش میں جو ابھی حالات ہیں ہمارے بھارتیے سینک مارے جا رہے ہیں پکستان کٹ رہا ہے اور چائنہ چڑھائی کر رہا ہے دیش کے لوگ کچھ بول نہیں رہے ہیں نرنر بھائی آگے بول رہے ہیں بڑھ کے بول رہے ہیں دیش کی بات بول رہا ہے تو دیش کے سوال پر کسی سے کسی پارکار کی کوئی بھی سمجھاؤتا ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں اس میں نرندر بھائی موڈی کے ساتھ ہیں اور ہم رہیں گے ہم بی جے پی کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم نرندر بھائی موڈی کی بات کر رہے ہیں اور دیش کی بات کر رہے ہیں یہ تو کیا کریں گے آنے والے سامنے میں سادو یادو جی بی جے پی میں نہیں جائیں گے لیکن نرندر بھائی موڈی کا پرچار کریں گے ہاں بیلکل کریں گے ہم دیش میں پرچار کریں گے نرندر بھائی موڈی کا وہ اچھے انسان ہے کام کر رہے ہیں بکاس کر رہے ہیں اور گجرات کے موڈل پورے دیش میں لاغو کرنا چاہتے ہیں دیش ترقی کرے گا ابھی دیش کا جو حالات ہے بیلکل اتنا حالات خراب ہو گیا ہے دیش کا کہ دیش کے جو بڑے نتا ہیں ان کو کوئی سوچ نہیں ہے چنتہ نہیں ہے جب دیش رہے گا تو ایمپی بھی رہے گا پارلیمنٹ بھی رہے گا اسیملی بھی رہے گا مکہ منتری بھی رہے گا تو پہلے دیش کے بارے میں سوال ہے دیش بچے گا تو ہم سب رہیں گے دیش میں لیکن موڈی پر تو حروف لگتا ہے کہ گجرات میں دوہزار دو میں دنگے کروایا انہوں نے کتلے آم کر دیا ملکل گلت بات ہے وہ انہوں نہیں تھا بدی ناتھ کے دارے ناتھ میں جو گھٹنا گھٹ گئی یہ کوئی جانتا تھا کیا تیٹ ناتھ میں تو نہیں کیا تھا وہ تو انسانوں نہیں کیا تھا دنگا اٹل بحری واج کوئی نے خود کہا تم نے باہر جاؤں دنیا میں تو کیا مو دکھاوا نہیں نہیں گلت بات ہے یہ انہونی تھا گھٹنا پر وہ تو انہوں نے کیا تھا انہوں ہی تو وہ ہوتا ہے جو پرقرطی نے کیا ہو اب وہ تو پراکرتی کے چلتے ہیں gھٹنا گھٹیہ ہے وہ جو گھٹنا گھٹی ترین میں وہ تو پرکرطی خرط بھٹنا ہے انہونی گھٹنا ہے نہیں اس میں تو انہوں نے اعروپ لگایا تھا کچھ لوگوں کے خلاف مقدمہ چلا کہ ان لوگوں نے جلائی ہے اس میں انہوں نے کہا تیاری خود نریندر موڈی یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹرین کو آگ لگایا تھا لوگوں نے اب جو لگایا اس میں کیا ہوا نہیں ہوا اس کا بات چھوڑیے ابھی ابھی کا پرستیتی جو ہے اس پر بہت کریے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے پرانی کچھ بات کرتا ہوں آپ پر کس کس طرح کے عروپ لگے کیوں سوشیل موڈی جیسے نیتا بولتے ہیں کہ سادھو یاداؤں کہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے بیہار نیواز پر گولی چلائی بیلکل غلط بات ہے وہ تو کوٹ سے ہم بھری ہوئے سب لوگ جانتے ہیں تو آپ نہیں تھے ساملہ آپ کی فوٹیج ہے میں خود موجود پر جن بیہار نیواز پر آپ نے ہم کو کوٹ نے کتنا فوٹیج دیکھا اس کے بعد سے نو سال ہم نے کیس لڑا نو سال کے بعد ہم کو کوٹ نے بھری کیا ساتھی ساتھ آپ پر یہ بھی عروپ ہے کہ لالو یاداؤ جی جب مکھی منتری تھے تو آپ باہو بلیوں کا دربار لگاتے تھے کچھ باہو بلی سبح شادوں کے گھر بیٹھتے تھے کچھ سادو یاداؤ کے گھر پر یہ بلکل غلط بات ہے ہمارے ہاں بیدھائکوں کی دربار لگتی تھی کوئی باہو بلی کی دربار نہیں تھی تو پھر یہ عروپ آپ پر کیوں لگتے رہے یہ تو ستہ جب رہیے گا تو عروپ تو لگتے رہے گا آپ کو یہ گم نہیں ہے کہ آپ نے پریوہن سچیف کے دفتر میں گئے اور اس کے ساتھ مان پیٹ کی دوہ جار ایک بات ہے گلت بات ہے بلکل بارہ دن کے بعد ہم پریفہ یار انہوں نے کیا تھا بارہ دن کے بعد کوئی مات لرے نہیں تھا ہم کو ہم ایمیلے تھے لیکن آپ گئے تھے ان کے دفتر میں مارپیٹ کری کیا آپ نے آپ تابادلہ کرانا چاہتے ہیں ہم ایمیلے تھے ہم چٹھی بھی لکھا تھا یہ بلکل بات صحیح ہے گلت ہم بولیں گے نہیں لیکن کہاں مارپیٹ کی بات جو آئی یہ گلت بے بنیاد سوال وہ تو پوری بیورن میں جائیے گا تو پتہ چلے گا آپ کو کوئی سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے سادیو آتا جی وہ مقدمہ بھی بھی جاری ہے بیہار نواز میں تو بول سکتے ہیں کہ آپ کو کوٹ نے چھوڑ دیا لیکن ان کے سنا کی پٹائی کا معاملے کا مقدمہ بھی جاری ہے نہیں کہیں کوئی پٹائی کی باتیں نہیں ہیں گلت بات ہے کوئی آپ نے پٹائی نہیں کی تو پھر کیس کیوں چل رہا ہے انہوں نے ایروپ کیوں لگایا آپ پر وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا بارہ دن پر کیس ہوتا ہے یہ تو سرکار نے موٹیو ہو کر کے کیس کروائی تھی ہم پر سرکار تو آپ کی تھی سرکار ہم آدھی تھی تب ہی نہ کیس ہو گیا نہیں تو موٹیو کس کرتا پھر تو یار لالو یادو جی نے کیس کرو گیا آپ ملکل میرے چھوڑ کو خراب کرنے کے لیے یہ سب ساجی سوتے رہتی تھی گھر میں گھر میں مطلب رابڑی اور لالو جی کے گھر میں ہم بتائیں گا نا آپ کو سب بات بتائیں گا نا کہ کیا ہوا ہے بتا دی گے کیا ہوا ہے ہمارے چھوڑ کو خراب کرنے کے لیے لالو جی کا پلاننگ ہوتے رہتا تھا برابر کیا پلاننگ کرتے تھے بلکل اہی پلاننگ تھا بارہ دن کا بعد ان کے حصارہ پر کیس کیا گیا ہم پر تو لالو یادو جی کی کیا دشمنی تھی لالو جی کو دشمنی تھی کسی پیری ساکھ بڑھتی تھی ہم دو ہزار دو ہزار چار میں ایم پی چناؤ جیت کے آئے دو لاکھ بھوٹ سے جیت کے آئے ہم کو بڑے پیمانے پر لوگوں نے بھوٹ کیا تھا لالو جی پچاس ہر بھوٹ سے جیت کے آتے اور ہم دو لاکھ بھوٹ سے جیت کے آتے تو سبھاوک ہے کہ نتیجہ نکلے گا ہی خراب اسیملی بھی بکٹ پرستیتی میں ہم جیت کے آئے تھے گوپالگر سے جہاں ہوں ٹکیٹ پل آر جیڈی کے جیتے تھے نا اچھی ہوتی کہ دو لاکھ بھوٹ سے آپ جیت جاتے ہیں گوپالگر سے تو کم سے کم اپنی ویدائی کی کا چناؤ تو جیت جاتے ہیں سادو بابو نہیں نہیں ہم نے پاٹی گلت چن لیا گلت پاٹی چناؤ ہمارا بھوٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارا بھوٹ نہیں ہے ہم اپنا بھوٹ نہیں رہتا تو ہم تھوڑی جیت کے آتے گوپالگر سے جو ہم جیتے بھوٹ سے جیتے ہیں آج کے پرستیتی میں جو ان کی پاٹی کی دو ہزار نو میں جو امیدوار لڑے تھے وہ کہاں چلے گئے ایک لاکھ چالی سہار بھوٹ پا ہے ہم اپت ہو گئے ہم کو تین لاکھ سنسٹھ ہزار بھوٹ ملا تو بھوٹ کہاں چلا گیا لالو جی کے اگر طاقت ہے تو بھوٹ کہاں گیا ایک مقدمہ آپ پر اور چل رہا ہے باڑ راہت گھوٹالے میں نہیں بند ہے بھی گھوٹالے کے مکھیارہ اوپی نے آپ کے خاتے میں چھلا گروپے جمع کی نہیں نہیں وہ تو گاڑی کا ماملہ تھا گاڑی آپ جبردستی اٹھا کے لئے ہے یہ بھی اس نے کہا نہیں نہیں غلط بات گاڑی کے مادت نے کہا کہ آپ جبردستی گاڑی اٹھا کے لئے ہے کوئی کوئی کیس نہیں ہے اس طرح کا ہم پر کوئی دعفہ نہیں ہے کوئی مرڈر کیس نہیں ہے کوئی تین سے پنچانوے کا کیس نہیں ہے بیلکل غلط بات ہے اس اب چھا بھی خراب کرنے کے لئے لوگ اسے پچار کرتے رہتے ہیں آپ پر یہ بھی آروپ ہے کہ میسا کی شادی کے وقت یعنی لالو جی اور آبڑی جی کی بیٹی کی سب سے پہلی بیٹی کی شادی کے وقت آپ پٹنا کہ جتنے کار کے شوروم تھے سب سے گاڑیاں اٹھا لائیں تو لالو جادو سے پوچھئے نا کہ کون لوگ اٹھا کر لائے تھے وہ بتا دیں گا ابھی آپ کو آپ لے کر آئے تھے سادھو اور شباس شادہ نہیں نہیں ہم سادھو جادو اس اب کامے نہیں کیا ہے یہ لالو جادو سے پوچھئے بتائیں گے وہ ہماری بھگنی تھی پوچھئے ان سے کہ ہم نے کیا کیا ہے تو آپ نے گاڑیاں نہیں اٹھا بیلکل کسی سوروم سے پوچھ لیجئے اب سوروم کو لگائیے فون ہویا کبھی نہیں یہ کون لوگ اٹھا تھے یہ لالو جادو سے پوچھئے کہ گاندھی کس نام کلر کا تھا ایم ایل سی اس نے اٹھوایا تھا ہمرا جو چھوٹا بھائی تھا سباس میرا نام لالو جادو نے بن نام کروایا کیوں بن نام کروایا اب اس لئے ان کو جلن ہے ہم سے جلن ہے وہ جلتے رہتے ہیں تو نریندر مودی سے ملاقات پہ تو بڑے خفا ہوئے ہوں گے ان کا نتیجہ سامنے ہم نے دیکھا نا ہے بیپی نہیں اچھ بار کہ کتنا خفا ہے نریندر بھائی کے نام پر ان کو لگتا ہے کہ مرچی لگ جاتی ہے سنتے ہیں تو لیکن بی جے پی کا ایک دھڑا آپ کا سواگت بھی کر رہے ہیں رامشور چورسی آپ کا سواگت کر رہے ہیں چلیے ان کا بھی سواگت ہے اگر سواگت کر رہے ہیں تو میں ان کو دھنے واد دیتا ہوں اچھا کیا بات ہوئی کیا کیا سٹریٹیجی ہے نریندر مودی کی دو ہزار چودہ کے چناؤں کے لئے کیا بتایا انہوں نے آپ کو کیا بتایا تو بہت بھلا آدمی ہے اس لئے ہم اتنا ہی بولیں گے زیادہ آپ اس سے آگے تو بولیں گے نہیں نریندر بھائی مودی اچھے انسان ہے بڑیا آدمی ہے دیس کے لائق ہیں دیس کی جنتہ ان کو چاہتی ہے اور پورے دیس میں ایک لہر چلے گا ستہتر سے بھی زیادہ لہر چلے گا نریندر بھائی کے نام پر پر سادو یادو کا رول کیا ہوگا میں تو صرف اتنا جانا چاہتا ہوں ہم پرچار کریں گے ہم نریندر بھائی مودی کا نام پرچار کریں گے کہ نریندر بھائی مودی کو دیس میں پردان منتری بنانے کے لئے آپ لوگ بھوٹ کریے پر آپ کی بی جے پی والے یہ کہہ رہے ہیں باقی پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں ساتھ لے کر بی جے پی نے کری تھی سادو جادو کوئی منتری ہے کیا بتائیے سادو جادو کوئی منتری تھے کیا بھولال کسوہ منتری تھے وہاں پر اور میاورتی بہن جی کے منتری منڈل میں وہ سامل تھے ان پر آروپ تھا سادو جادو پر کیا ترہا کہ کوئی منتری نہ بھارہ سارکار میں رہے نہ بیار سارکار میں رہے ہیں نہیں آپ کی چھوی خراب آپ کی چھوی بہو بلی کی ہے اور آپ نے پندرہ سال تک بیہار میں جنگل راچ چلایا ہے بیلکل نہیں اپنی جیدی اور جیجا جی کے ساتھ نہیں نہیں سوالیں نہیں اٹھتا ہیں بیلکل بے بنیاد سوال ہے غلط سوال ہے اگر ہے تو دستویج پیس کریے ہم ماننے کے لئے تیار ہیں دستویج میں تو یہ سب لکھا ہوا ہے نا یہ سب لکھا ہوا ہے بیہار نیواز پر چلائی گولیاں شلپی جہر گوٹم سنگھ پیس میں بری ہو گئے باب میں سہلے عروب لگے میشہ کی سادھی میں نئی کار اٹھائی باہو بلیوں کا دھبان سجادہ پریون سچیب کے آپ سارے چیز کو بے بنیاد سوال دستویج پیس کریے بینہ دستویج کے بات نہیں کریں یہ تو سب کوٹ نہیں ہے یہ تو ٹی وی میں چلنے والا یہ تو پیپر پر لکھ کر کے آپ نے پوچھا ہے آپ پورا دستویج پیس کریے میں دنیا کے سامنے دیش کے سامنے قبول کروں گا سابط کریے بیلکل بے بنیاد سوال ہے لوگ ہمارے چھوڑی کے بیارے یہ تو پولیٹکس میں آپ پر عروب لگے ہیں میں بھئی کہہ رہا ہوں آپ پر اور ان میں تمام کیس چلے ہیں اور کچھ چل رہے ہیں اس میں نہیں ہے کوئی کیس نہیں ہے ہم پر صرف گاڑی والا کیس ہے اور جو آپ نے ان کے سنہا کا نام لیا ہے یہی دو کیس ہے باقی پولیٹکل کیس اچاب سنگیتہ کا کیس اس میں بھی کہیں کیس نہیں ہے جو چل رہا ہے بیہار نماز پر گولی چلائی تھی اس کا کیس تو نو سال چلا تھا نو سال چلا تھا بری ہوئے تھے کوٹ نے بری کیا تھا اور شلپی جین کو اس میں بھی کہیں نہیں تھا دوسرا کہانی تھا لوگ نے چھوی خراب کرنے کے لیے آواز اٹھایا تھا پر سادھو یادوں کی چھوی خراب کرنے کے لیے لالو یادوں لگے رہتے تھے باقی سب لگے رہتے تھے رابڑی دیوی بھی لگی رہتے تھے رابڑی ہماری بہن ہے اور بہن کو تھوڑیے کچھ اپتہ تھا کہ لالو یادوں کیا کرتے ہیں لالو یادوں کو جتنا آپ سمجھتے ہیں لالو یادوں اتنا ہی کونٹھت میاج کے بیگتی ہیں وہ دوسرے کو نہیں دیکھنا چاہتے انہیں اندر بھائی موڈی کو دیکھنا نہیں چاہتے مطلب کہ دیش کے پردان منتری بنے وہ تو پردان منتری بنتے بنتے کانگریس کے بھی گھر میں جو ہے چلے گئے اور کانگریس بھی ان کو تھکرا رہا ہے تیل مالش کر رہا ہے پوچھ نہیں رہا ہے تابتور منتری بننے کے لیے جا رہے تھے تو لالو آج کل رالو جی آج کل کانگریس کی تیل مالش کر رہا ہے تیل مالش کر رہا ہے کانگریس سون بھی تو نہیں رہا ہے تیل مالش تو اپنا مرضی سے کرتے ہیں پوچھتا بھی کہا ہے جو ان کے سامنے بچہ کے سامنے لڑکا ہے راحل گاندھی راحل گاندھی کو بردر بولتے ہیں بردر بولتے ہیں بردر بولتے ہیں راحل گاندھی نوٹیس بھی نہیں لیتا پھر بھی ان کو سرم نہیں آتی ہے لالو جی آج کو اکاید دوسرے پر عارف لگائیں گے اب بات کریں گے ابھی تک ہم لالو جی آج کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے پانچ سال بیت گیا لیکن اب لالو جی آج کا چال نہیں صدرے گا تو میں بھی کھلیام بولوں گا کیا بولیں گے آپ بتائیے جو جو باتیں ہیں سب بات کے کھلیام بولیں گے نہیں تو بتا دیجی آپ نیشنل ٹیلی ویجن پر ہیں لالو جی آدو کو جواب دیں گے لالو جی آدو اگر اپنی چال کو نہیں صدا رہیں گے بڑھیا سبد کا استعمال نہیں کریں گے تو اسی سبد میں ہم جواب دیں گے آج تو انہوں نے کہی دیا کہ وجود نہیں ہے تو وجود نہیں ہے تو چار سیٹ پر تو چلے گئے بائیس کو سیٹ ملا ان کو اسیملی میں چار کو ملا لوگ سوا میں آگے دیکھئے کیا درگتی ہونے والا ہے کانگریس آپ کو نکالنے والی ہے کانگریس نکالنے ہم تو سواگت کریں گے کانگریس کو مطلب آپ نکلنے کی بیار ہے آپ نے مانے بنا لیا ہے کہ نریندر موڈی کا پرچار کریں گے چاہے بیار بی جے پی ایک سیٹ ملے موچھ بھی ہو مجھے پرواہ نہیں ہے سب چیز جھلنے کے لیے میں چیار ہوں آپ کو نہیں لگتا نریندر موڈی کا جب آپ پرچار کرنے لگیں گے تو نریندر موڈی کے لیے مشکل ہوگا یہ کہتے ہوگا کہ پہلے باہر یہ آدمی سے ملے وہ سادھو یادو تھے جن کی ایمیج اتنی خراب ہے بیہار میں بیلکل غلط بات ہے نریندر بھائی موڈی بھی جانتے ہیں کس کا ایمیج خراب ہے کس کا ایمیج صحیح ہے ایک آخری سوال پھر ملتے رہیں گے آپ نریندر موڈی سے سمیں آئے گا تو ملیں گے اور آگے کیا سادھو یادو کی رنیتی کیا ہے ایکلا چلو رہے بیلکل دیس کے سوال پر ہم اکیلا چلیں گے نریندر بھائی موڈی کے ساتھ رہیں گے بہت بہت شکریہ سادھو یادو جی تو سادھو یادو جی کئی باتیں کر رہے تھے پہلا تو یہ کہ وہ نریندر موڈی کے لیے پرچار کریں گے بلے سے وہ بی جے پی میں شامل ہو یا نہ ہو لیکن سوٹن سرمیتوار کے طور پر کھڑا ہونا انہیں کل نہیں رہ سکتا یہ ان کا سمیدھانی کا دکار ہے اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ ان پر جتنے مقدمے چلے تھے مقدمے چلائے گئے یا جو آروپ لگے وہ لالو یادو کے چلتے لگے تھے کیونکہ لالو یادو ان کے خلاف راجمیتک ساتھ کر رہے تھے فیلال وقت ہے بریک کا بریک کے بعد ہم دیکھیں گے لگاتار نان سٹاک خبریں انڈیا نیوز پر